اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ اعزاد سید کے ساتھ ناظرین آج کے ٹاک شاگ میں ہم بات کریں گے ایک خط کی جو کہ جناب امران حان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے ایجنسیوں کی کھلی مداخلت پر تنقید کی ہے اور صدر سے اپیل کی ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے تو آج ہم اس پر بات کریں گے اور جناب امران حان کا ایجنسیوں سے کتنا پرانا تعلق ہے اس پر بات ہوگی تو عزاد سید صاحب ویسے خان صاحب ہیں تو جنگل کے بادشاہ نا ایجنسیوں کی سیاسی مداخلت کے اوپر ہاں اور مداخلت یہی ہے نا ہے ویسے یار شاہ جی امران حان کا یہ کمال ہے کہ روزانہ کوئی نئی بات کر دیتے ہیں ہم اس پر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اچھے یہ چیما صاحب یہ علمیا آپ کا میرا نہیں ہے آپ دیکھیں نا سارے جو مین سٹیم کے ٹی وی چینلز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ تو ڈھکی چھو بھی باتیں کرتے ہیں نا وہ تو سنسر شیپ اور بڑی لحاظ رکھتے ہیں ہم ذرا ہمیں اس بات کی ابھی تک لیبرٹی ہے کہ ہم کھل کے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس پر میرے اہلے زیادہ کوئی آپ کو کوئی بڑا بول بولنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے یہ بڑا بول بچا کے رکھے اور ہم اس طرح آزادی سے بات کرتے ہیں میری دعا ہے تو آپ کو ویسے کیسا ان کا یہ پیغام کیسا لگا انہوں نے کہا جی کہ یہ کھلنم کھلت مداحلت ہو رہی ہے اب آئی ڈونڈ نو کے وہ چاہتے ہیں کہ ایجنسیاں خفیہ ان کو ایجنسیاں کہتے ہیں تو مداحلت ذرا خفیہ طریقے سے ہونی چاہیے یا وہ ویسے ہی ان کی مداحلت کے خلاف ہیں چیمہ صاحب جب یہ بیان سامنے آیا تو میری دعا ایک ہسی نکل گئی کہ عمران خان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب تو تھرواؤٹ ایجنسیوں کے کردار کے حمایتی ہیں اچھا پچھلے دنوں بھی ان کا بیان آیا ہوا تھا انہوں نے کہا رہی کہ آئی ایس ای سے بہت اچھا کام دیا جا سکتا ہے منی لانڈرنگ کرپشن اور میرا حال ہے کہ ان کا جو مین ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ عزاز میں اس کو ایک اور طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں انفیکٹ یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ جو ان کا ان پر جو تنقید کرتے ہیں یہ ایک تعلق علامت ہے کہ جو آج کل خراب ہے اور وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ انہیں آئی سی کو ٹھیک کرنے میں کوئی غرض نہیں ہے انہیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے میں غرض ہے وہ حبیب جالب نے کہا تھا نا وہ حبیب جالب کا بڑا مشہور شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بحال کرو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بحال کرو یہ نہیں ہمارا بھی کچھ خیال کرو ٹھیک ہے وہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہمارا کچھ خیال کریں اچھا چیما صاحب عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی یہ بات کہ یہ جب ایجنسیوں کے سیاسی مداخلت کی بات کرتے ہیں تو وہ آئی بی کی بات نہیں کر رہے وہ صحیح ہے وہ صرف آئیس آئی کی بات کر رہے ہیں اور پارٹلی ایم آئی کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن پریسائیسلی وہ آئیس آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آئیس آئی کو ٹارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج کل آئیس آئی نے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا ہوا کدھر ہاتھ رکھے آج کل عمران خان صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے آئیس آئی نے جسے کہتے ہیں نا ہاتھ اپنا واپس پیچھے باندھ لیا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ بات میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں چاہیے میں آپ کی ساری باتیں ذمہ داری سے بڑی مہربانی آپ کے عمران خان صاحب دراصل حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئیس آئی کی ہی پروڈکٹ ہیں اور ہوا یہ کہ ان کی جو ایجنسی آئیس آئی ہے وہ ان کی ماں تھی سیاست میں ایک اینڈ پہ انہوں نے اپنی ماں کو ہی ڈس لیا اور وہیں سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے پریسائز کٹنگ لانگ سٹوری شاٹ کہ جس ماں نے یہ جنم دیا تھا بچہ اس بچے نے ماں کو ہی کاٹ دیا تو پھر ماں نے بچے کو آگ کر دیا یہ ہوا ان کے ساتھ اچھا تو خالق جو ہے اس نے انہیں کہ وہ اپنی تحلیق کی نظر ہو گیا خالق تحلیق کی نظر ہو گیا اچھا میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ اجاز اسی طرح ہے جس طرح آئیکل روبوٹس آ رہے ہیں جہاں تو آپ کو پتہ ہے روبوٹس انسان ہی بنا رہے ہیں ہاں اور پوری دنیا ان کے وجہ سے پریشان ہے کہ یہ جو روبوٹس ہیں یہ کسی دن انسانوں کے لیے خطرہ بن جائے گے تو میرے حلے کے ادھر جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کے ایجنسی کے انہوں نے ایک اپنی ایک پروڈکٹ نئی پروڈکٹ لانچ کی تو ان کی پتہ نہیں کیا کیا امیدیں تھیں لیکن خان صاحب نے ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا اچھا جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں نا وہ پی ٹی آئی کے فالورز کا عمران خان سے جو آئیس آئی کا جو تعلق ہے نا وہ شروع ہوتا ہے ان کے لیے جو عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے عمران خان صاحب کا اور آئیس آئی کا تعلق شروع ہوتا ہے جنرل فیض حمید سے جو لیٹسٹ آخری جو جنہ ندیم انجم سے پہلے ڈی جی آئیس آئی رہے ہیں ان سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ بھی مرحلی اس لیے شروع ہوتی ہے کہ حان صاحب نے ابھی تک فیض حمید کو آگ نہیں کیا آگ نہیں کیا اور پھر فیض حمید صاحب کے بعد وہ اگلا آئیس آئی جو چیف ہے ندیم انجم جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تو یہ ان کی جو لیمیٹڈ تاریخ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن عمران خان صاحب کی جو آئیس آئی سے جو تعلق کی ابتدا ہے یا سیاست میں ان کی جو پیدائش ہے وہ نائنٹی نائنٹی ٹو کا جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تو اس کے بعد آئیس آئی کے فارمر چیف اور آئیس آئی میں ان کا بہت بڑا نام ہے آج بھی آئیس آئی میں ان کی بڑی فالوئنگ ہے اور وہ ہیں جنرل حمید گل جنرل حمید گل اس وقت آئیس آئی سے ریٹائر ہو چکے تھے لیکن کلاوٹ تو تھا ان کا اور جنرل حمید گل اپنے جو سرکلز ہیں ان میں ایک نظریاتی آئیس آئی چیف جانے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ طالبان کی بھی کسی زمانے میں بڑی حمایت کرتے رہے ہیں پھر طالبان جب قابل پہ حملہ ہوا تھا تو اس کے بڑے حامی تھے اور بھی بہت ساری ایشوز ہیں تو انہوں نے حمید گل صاحب نے اور ان کے چند ساتھیوں نے ابتدا میں نینٹی نینٹی فور میں ایک پلان کیا تھا پلان کیا تھا پلان یہ تھا کہ بینظیر صاحبہ جو ہیں ان کو اقتدار سٹ آیا جائے صدر بنایا جائے عبدالسطار ایدی صاحب کو اور وزیراعظم بنایا جائے عمران خان صاحب کو مگر عبدالسطار ایدی آپ دیکھیں وہ کوئی آکسپورٹ سے پڑا ہوا آدمی نہیں تھا عبدالسطار ایدی نے انکار کر دیا بڑی بات میں نے عبدالسطار ایدی کا نینٹی نینٹو تھاؤزن میں ایک انٹرویو بھی کیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں انگوٹھا چھاپ آدمی ہوں میں کسی کی مخالفت نہیں لینے چاہتا لیکن یہ ہوا انہوں نے بس تفصیلات نہیں بتائی کہ کون ملا کیا ہوا عبدالسطار ایدی اور حکیم جو حکیم سعید تھے وہ بھی اس سارے معاملے میں لیکن انہوں نے جو عیدی صاحب ہیں انہوں نے انکار کیا تو سارا بڑھنا پوٹ گیا لیکن حمید گل صاحب ان کے ساتھ رہے اور حمید گل صاحب نینٹی سے ان کے ساتھ تھے انہوں نے شروع میں ایک اتحاد بنایا تھا اتحاد تحریک کو بنائی تھی پھر ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف بنانے کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف بنانا چاہتے تھے اور تحریک انصاف کے لیے ابتدائی طور پر چیمہ صاحب حمید گل صاحب نے تحریک انصاف کا چیرمن ہونا تھا یا صدر ہونا تھا خان صاحب جو ہیں انہوں نے سرپرست ہونا تھا اور انہوں نے کوئی صدر ہونا تھا کوئی اس طرح کی بات تھی اچھا اور میری اطلاعات کے مطابق ہمارے جو غامدی صاحب ہیں جعوید احمد غامدی بڑے رسپیکٹبل عالم ہیں وہ بھی اس معاملے کے گواہ یا اینشاہدین میں شامل ہیں تو حمید گل صاحب ہیں وہ برطانیہ گئے تو پیچھے سے عمران خان صاحب نے طریق کے انصاف کا از خود اعلان کر دیا اور عمید گل صاحب کو فرق کر دیا اچھا عمران خان صاحب سے جو جمائمہ سے شادی سے پہلے جمائمہ کی جو ملقات ہے عمید گل صاحب سے وہ کروائی تھی عمران خان نے جمائمہ کو لے کے گئے تھے جمائمہ جی 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 لے کے گئے تھے ان کا جو بیٹا ہے عبداللہ غل وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے وہ جو پہلی وہ پرانی بات ہے اس کی وہ نہیں تصدیق کرتا لیکن اس بات کی وہ تصدیق کرتا کہ یہ ایسا ہوا تھا اچھا عمید گل صاحب نے ان کو پروش دی پھر مشرف صاحب کا دور آ گیا مشرف صاحب کا دور آ گیا تو اس وقت پہلے جنرل محمود تھے اور جنرل محمود تھوڑا سا عرصہ رہے پھر جنرل احسان آ گئے آئیس آئی چیف جنرل محمود کو ٹایا گیا تو جنرل احسان آ گئے تو جنرل احسان کے ساتھ بھی عمران جنرل پی ایمل کیوں ساری اسٹیبلش کی تھی تو عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ جی میں تو آپ مجھے اتنی نشستیں دیں انہوں نے گراؤنڈ چیک کیا تو انہوں نے کہا جی ان کی تو ہارڈلی ایک یا دو سیٹیں بنتی ہیں تو پھر ایک نشست جو ہے وہ دی گئی تھی اور وہ بھی جو مشرف صاحب ہیں انہوں وہ اپنے دوستوں کو پیتے تھے یہ جیت نہیں رہا تھا میں نے جتو آیا تھا اچھا اچھا وہ جب جیت کے ایک نشست پہ آگئے عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب نے مشرف صاحب کی مخالفت شروع کر دی عمران خان صاحب نے وارن ٹیرل کی مخالفت کر رہے تھے مشرف صاحب کی مخالفت کر رہے تھے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا مشرف صاحب کے خلاف تحریک چلی اچھا عمران حان نے یہ بھی بات کی تھی کہ مشرف نے مجھے وزریعظم بننے کی آفر کی تھی جی یہ کہا تھا اور وہ مشرف وہ ڈنائی بھی کرتے رہے ہیں کہ میں نے تو کبھی بات ہوگی نہیں نہیں اچھا 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 ایک بات ہے سوری فار انٹرپشن کہ امران حان پرسیپشن بلڈ کرنے کے ماسٹر ہیں جی ٹھیک ہے میرا ایک دوست ہے تو اس نے بڑی اچھی بات کی نہیں کہ مجھے آئی تک شک ہے کہ کیا اس کی اپنی بات ہے یا اس نے کسی سے سنی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن بات ہو رہی تھی کہ پاور کیا ہے طاقت کیا ہے تو میں کوئی طاقت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا اور اس کو پہلے سے وہ تیار ہو کے آئے ہوئے تھا اس نے کہا کہ جو پاور ہے نا یہ پرسیپشن ہے کہ نہیں کہ جو ایک ایک جو تاثر ہے کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں بعض کاتھ جو ہے نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں لیکن لوگ آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی نظر میں آپ پاور فول ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ پرسیپشن بلڈ کرنے کے ماسٹر تھے کہ جس طرح انہوں نے جنرل زیا کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ جی وہ انہوں نے مجھے وزیراعظم بننے کی آفر کی تھی تو ایک تاثر یہ بن گیا جی کہ خان جو ہے اس کو وزارت عظمہ اس کے لیے کوئی بڑا عدہ نہیں ہے اور وہ دو دفعہ ڈینائے کر چکے ہیں ایک دفعہ جنرل مشرف کو ڈینائے کر چکے ہیں اور ایک دفعہ پہلے جنرل زیا کو ڈینائے کر چکے ہیں اچھا جنرل جو ایچھام زمیر صاحب سے میری ان سے ملاقاتیں نہیں ہیں میں جب اپنی کتاب لکھ رہا تھا میں نے اپنی کتاب میں انہیں کوٹ بھی کیا ہوگا تو میں ان سے ملاقاتیں کرتا رہا تو میری ایک دفعہ عمران خان صاحب کے والے سے بھی بات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ عمران خان بے کوف آدمی ہے یہ اس وقت بھی پاگلوں والی باتیں کرتا تھا کہ میں چودریوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں گا یہ چور ہیں ڈاکوں ہیں تو عمران خان صاحب کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گی یہ ایچھام زمیر صاحب کا مرتے دم تک یہ خیال رہا ہے گو کے ادروائز ہوا تو وہ بات نہیں بنی مشرف صاحب چلے گے اقتدار سے پیپلز پارٹی آگئی اب عمران خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کی شروع کے عرصہ میں کوئی خاموش رہے ہوا یہ کہ دو بیس و دس میں ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی انپاپلور ہو رہی تھی فوج کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات نہیں ہو رہے تھے اور جو پنجاب میں جو ایک رائزنگ پاور بن کے اوبر رہی تھی وہ مسلم لیگ نون بن رہی تھی کیونکہ لوگ پیپلز پارٹی سے مطنفر ہو رہے تھے دوسری بڑی جماعت کیا تھی نون لیگ کی جنرل کیانی صاحب جو ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں رہی فوجی جو قیادت تھی اس کو نہیں پسند تھی تو جنرل کیانی نے جنرل پاشا کو احمد شجا پاشا کو عمران خان صاحب کے پاس بیجا وہ لاہور میں ان سے ملے زمان پارک میں اور جنرل پاشا نے ان کو کہا کہ دیکھئے یہ تو بڑے کرپٹ لوگ ہیں یہ جو انکومنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے تو تبعی کر دیا ملکی اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے آپ اگر اپنا رویہ تبدیل کریں اپنا نیرٹیو تبدیل کریں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے عمران خان کو یہ بات بڑی آئیڈی لگی عمران خان نے اپنا نیرٹیو تبدیل کر دیا اور آپ کو 11 اکٹوبر 2011 میں لاہور کا ایک جلسہ ہوا تھا منارے پاکستان پر ٹھیک ہے وہ جو جلسہ تھا وہ آئیس آئی نے عمران خان صاحب کو سٹیج کر کے دیا تھا گیم چینجر تھا گیم چینجر تھا ایک پرسیپشن بھی نہیں کہ ایک آل ٹوگیدر چینج ہوگی کہ عمران خان بندے کٹے کر سکتے ہیں اور آپ سن کے یہ حران ہوں گے کہ اس معاملے میں آئیس آئی تو تھی ہی عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی عمران خان کے ساتھ تھی اچھا فریال تالپور صاحبہ انہوں نے عمران خان کی پیسوں سے بھی مدد کی اور بندوں کے ساتھ سے بھی مدد کی فریال تالپور جو آصف علی زرداری کی بہن ہے وہ انہوں نے کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان کھڑا ہوگا یہ دونوں آپس میں لڑیں گے سیٹے عملے لیں گے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پنجاب کا یہ فنومنہ ہے بعد میں وہ تو پورے ملک کا فنومنہ بن گیا پرٹیلی سندھ میں بھی ایک چیلنج بنا خیر عمران خان صاحب کو جو جنرل پاشا ہیں انہوں نے سپورٹ کی اور آئیس آئی کی وجہ سے ظاہر آئیس آئی جنرل پاشا تھے ہیڈ تھے اور عمران خان کا جو جسم تھا کمزور سیاسی جسم اس میں جان پڑ گئی پھر آگے آگے زہرال اسلام صاحب زہرال اسلام صاحب جب آگے آئیس آئی چیف تو آپ کو پتا ہے کہ دوزار چودہ کے جو دھرنے وہ جنرل زہرال اسلام صاحب کی مدد سے ہوئے زہرال اسلام صاحب آئیس آئی چیف کی ایسے سے لندن میں جا کے عمران خان سے ملے اور وہاں پر انہوں نے پلاننگ کی اور چودہ آگست دوزار چودہ کو یہ لہور سے اعتجاد لے کے آگئے گو کہ زہرال اسلام صاحب نے ان کی بھرپور حمایت کی لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ فوج کو اور آئیس آئی کو درہ تھوڑا سا پیچھے اٹنا پڑا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی ایڈ ڈیٹ ٹائم آئی بی نے انٹلیجنس بیورو نے ایک بڑا محصر ان کا کاؤنٹر کیا تھا اس وقت آئی بی کے آفتاب سلطان چیف تھے جو ابھی چیئرمن ناہب ہے جو ابھی چیئرمن ناہب ہے تو انہوں نے کاؤنٹر کیا لیکن آئیس آئی نے دست شفقت آئی عمران خان کے اوپر وہ رکھے رکھا جیسا اس وقت ہی آئیس آئی ان کو کہتی تھی یہ کرتے تھے مثال کے طور پر ایڈ ڈیٹ ٹائم دوزار تینا کے انتخابات ہار چکے تھے انہوں نے جنرل کیانی پہ پرانے چیف کے اوپر تنقید کی لیکن جو نئے چیف تھے ان کی تعریفیں کرتے تھے جنرل رائیل شریف کی اور آئیس آئی چیف کی تو بڑی تعریفیں کرتے تھے اس وقت عمران خان کو کہا گیا کہ بھئی آپ فلاں پہ تنقید کریں وہ کرتے تھے جیو پہ بھی تنقید جو ہے ادھر سے شروع ہی تھی ادھر سے ہی شروع ہی تھی حالانکہ جیو نے عمران خان صاحب کی ہیلپ کی تھی عمران خان صاحب کو اٹھانے میں عزاز دوزار تیرہ کے الیکشن میں یہ صورتحال تھی کہ جیو جو ہے نا وہ ایک پی ٹی آئی کا چینل بنا ہوا تھا اور نون لیگ والے جو ہیں یہ بار بار الیکشن کمیشن کو اپلیکشن زیرے تھے کمپلین کر رہے تھے کہ جیو کی جو کبرج ہے وہ بہت زیادہ پرو پی ٹی آئی ہے اور جو یہ الیکشن ہوا تو عمران ہا نے پہلے الزام جیو پہ لگایا کہ انہوں نے دندلک رہی اور میری جانتاک اطلاعات ہیں کہ جو جیو کے مالکان ہیں شکیل صاحب اور ان کی فیملی انہوں نے دوزار تیرہ کے انتخابات میں ووٹ بھی پی ٹی آئی کو دیا تھا وہ دیا ہوگا بہت زیادہ یہ ان کے ایک فینز کلب میں تھے مجھے ایک یہ زبیر صاحب نے بتایا یہ جو اسد عمر کے بھائی ہیں نا محمد زبیر انہوں نے کہا کہ دوزار تیرہ کے الیکشن میں جب جس دن کمپین ختم ہو رہی تھی تو اس دن میاں نواز شریف نے کوئی جیو کی منیجمنٹ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک فیور چاہیے اور میرٹ پر فیور چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی میڈیا کو چھوڑیں انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمیں لیڈنگ پارٹی کنسیڈر کر رہا ہے یا لکھ رہا ہے سروے جو ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں تو ابھی کمپین کلوز ہونی ہے تو آخری گھنٹہ آپ نے مجھے دینا ہے ٹھیک ہے اور وہ عزاز وہ ایسی سیٹویشن تھی کہ پنجاب گورنمنٹ نے ہائی لڑ جاری کیا ہوا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ٹھیک ہے کہ اگر وہ کیونکہ ان کو اتنا زیادہ خطرہ تھا لیکن یہ اس دن جو عیاض صادق صاحب ہیں ان کے حلقے میں جا کے انہوں نے خطاب کرنا تھا انہوں نے ہر خطاب کیا جیو کی منیجمنٹ نے انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا عمران حان کے ساتھ کمٹ کی ہے اور وہ ہیوی ہاسپیٹل میں تو وہ جلسے میں گر چکے تھے نا وہ سٹیج سے گر چکے تھے نا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے ہم نے تو اس کو مین سکرین اس کو ملنی ہے حان صاحب کی تقریب جو ہے وہ پندرہ منٹ بعد ختم ہوگی ادھری ہاسپیٹل کے بیٹ سے لیکن اس کے باوجود جو نواز شریف صاحب ہیں یہ ساتھ ونڈو میں چلتے رہے ٹھیک ہے تو جیو اتنا زیادہ اس ٹائم پی ٹی آئی کی کیمپین کو سپورٹ کر رہا تھا اچھا اینی ہاؤ تو اس وقت وہ محمود و یاز ایک تھے نا ٹھیک ہے اس وقت محمود و یاز ایک تھے آئیس آئی بھی سپورٹ کر رہی تھی جیو بھی سپورٹ کر رہا تھا سوری ٹو سی لیکن اپنی اپنی وجوہات تھی وجوہات اپنی اپنی تھی تو خیر زہیر الاسلام صاحب آگئے انہوں نے بھرپور سپورٹ کیا عمران خان صاحب نے جیو کی بھی ایسی کی تیسی پھیر دی ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے بڑی برپور تنقید کی بلکہ بعد میں جب حمود میر والا واقعہ ہوا تو باقی تو لوگ کہہ رہے تھے جی کہ اس ٹائم یہ ایک اطراز بنا ہوا تھا کہ ڈی جی آئی ایسی پر الزام لگا کہ انہوں نے اٹیک رہا ہے اور جیو نے اس کو فلیش کیا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جی کہ وہ نام اس طرح نہیں چلانا چاہیے تھا یہ وہ تو خان صاحب جو ہیں اس سے بھی ایک سٹیپ پاگے گئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی کہ ان کو فوراں ڈی جی آئی ایسی سے معافی مانگنی چاہیے ان کی جورت کیسی ہوئی کہ ڈی جی آئی ایسی پر الزام لگا رہے ہیں اور وہ دن دیکھیں اور آج کا دن دیکھیں اور ابھی کون الزام لگاتے ہیں اچھا انی ہو وہ آمیر میر صاحب نے وہ سٹیٹمنٹ بڑا مشہور دیا تھا آپ نگران وزیر ہیں وہ پنجاب میں تو آمیر جب زہیر الاسلام صاحب ان کی ان کو نکال دیا گیا تو رزوان صاحب آئے تھے آئی ایسی کے چیف تو جب رزوان صاحب چیف آگئے آئی ایسی کے تو اس وقت بھی عمران خان کا آئی ایسی سے تعلق رہا لیکن بہت زیادہ کوئی وزیبل نہیں تھا لیکن تھا تھا اس وقت بھی تعلق تھا پھر جو ایک نیا ترن آیا نا وہ اس وقت آیا جب جنرل رزوان ہٹے اور ایک اور صاحب آئی ایسی چیف آئے میں نام ان کا سلپ کر رہا ہوں جنرل نوید مختار آئے تو جنرل نوید مختار کے نیچے ڈی جی سی آئے جنرل فیض امید تو جب فیض امید آئے تو نوید مختار ایسی چیف چونکہ ان کی نواز شریفوں سے کوئی ایک تعلق داری رشتہ داری بھی تھی تو وہ ذرا ایک بیک فوٹ پہ ہی رہے نوید مختار کے نیچے جو ڈی جی سی تھے وہ ہی وز آل این آل موسٹ آف تیم پلٹیکل افیرز بھی ہی وز سو کلوز ٹو عمران خان اور ان کی جو پہلی ملاقات ہے عمران خان صاحب سے وہ کروائی تھی جنرل انہوں نے یہ جو باجوہ ہیں جنرل باجوہ کے گھر میں ملاقات جنرل باجوہ کے گھر میں بلکہ آپ نہیں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب ٹریک سوپ میں آگئے تھے وہ کوئی ٹروزر ویرا پہن کے پہنچ گئے تھے اور اس پہ جنرل فیض نے دیکھا تو ان کو یہ اداپ پسند نہیں آئی انہوں نے کہا کہ اس بندے کو تھوڑا سا ساٹ اوٹ یا فکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو آئی ڈی نہیں ہے پتہ نہیں کیا انہوں نے بولا کوئی انگریزی کا لفظی میں رہ بولا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ان کو آئی ڈی نہیں ہے آرمی چیزیں ملنے ہا رہے ہیں اور یہ جناب اٹھے ہیں چل پڑے ہیں آگے ہیں تو انہوں نے کٹو سائز کیا کیا انہوں نے سائز سے بھی زیادہ ان کو پڑھا دیا تو فیض امید صاحب جو ہیں وہ تھے ڈی جی سی پھر اس دوران الیکشنز ہوئے یہ جو ابھی خیبر پختونخواہ کے جو نگران چیف منسٹر بنے آزم خان یہ وزیر داخلہ تھے تو یہ بھی بتاتے تھے کہ آر ٹی ایس میں کوئی مسئلہ ہوا ہے بطور وزیر داخلہ یہ بتاتے تھے کہ آر ٹی ایس میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو مسئلہ کس نے کیا تھا وہ انہوں نہیں کیا اس کے بعد پھر محبت پوری دنیا نے دیکھی اور پھر جو ان کا بریک اپ ہے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا پھر جو آئی سائی اچھا ایک اور یہاں پہ چیز بتانی بڑی ضروری ہے آئی سائی سے جو ان کا جو جو اگلے چیف تھے جب ڈی جی سی یہ پوسٹ آؤٹ ہوئے یہاں سے تو ڈی جی آئی سائی بھی پوسٹ آؤٹ ہوئے ان کی جگہ جنرل آسم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہے وہ آئی سائی چیف بنے آئی سائی چیف آسم منیر کی جو عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات تھی وہ ان دنوں کی تھی جب ڈی جی سی تھے فیض امید ڈی جی سی تھے اور آسم منیر ڈی جی ام آئی تھی اور چیمہ صاحب آپ کو پتا ہے ان کی ملاقات کس نے کرائی تھے آسم منیر ڈی جی ام آئی کی ملاقات عمران خان صاحب سے جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اُن سے ملاقات کروائی تھی محسن بیگ صاحب نے محسن بیگ صاحب نے ملاقات کروا جی 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 اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب آسم منیر ڈی جی آئی سائی بنے اور آسم منیر نے کہا کہ عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب آپ کے گھر میں کرپشن ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب ان کے خلاف ہو گئے پھر وہ ایران والا واقعہ بھی ہوا کہ ایران میں عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی تھی جو کہ آسم منیر صاحب نے کہا کہ یہ پاکستانی مفاد کے مطابق نہیں ہے وہ بھی ان کو اچھی نہیں لگی آسم منیر کو چل دی گھر بیج دیا تو یہاں پر نا عمران خان صاحب جب وزیراعظم کے طور پر آل پار فل ہو گئے تھے وزیراعظم بن چکے تھے دوزار اٹھارہ میں تو اب وہ آل پار فل ہو گئے ہیں تو اب وہ آئیس آئی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور آئیس آئی چیف کو نکال دیا پھر فیض امید کو دوبارہ آئیس آئی چیف بنایا جب فیض امید دوبارہ ڈی جی سی سے آئیس آئی چیف بنے تو یوں لگتا تھا کہ یہ آئیس آئی نہیں یہ پی ٹی آئی کی ایک اورگنیزیشن بن گئی صحیح ہے اور اس کے اوپر بڑا اعتجاج ہوا بلکہ جو جنرل باجوا جب انہوں نے وہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ فوج نے فیبری مارک دوزار اٹھاس میں علیتگی کا فیصلہ کیا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ اس کے فیصلے کا سبب کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ایک تاثر یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ جیسے فوج جو ہے یہ پی ٹی آئی کی ہے تو اور پی ٹی آئی فوج کی ہے جو باقی ایک باقی جو پاپولیشن ہے وہ آئیسولیٹ ہوئی ہوئی تھی تو ہم یہ تاثر ختم کرنا چاہ رہے تھے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا کردار ہے اور فوج ایز ان انسٹیوشن تو نہیں آتی نا فوج کا جو ایکشلی مسئلہ ہے یا جو برین ہے یا آئیز انڈ ایئرز ہے وہ تو آئیس آئی ہے نا تو آئی سے ہی اگر ایک جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے نہیں آئی سے ہی کوئی اتنی بھی کوئی شدر بے مہارنی ہے آدمی چیف کے ساتھ ہی مل کے چل رہی ہوتی ہے نہیں وہ آئیگری لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک آئیس آئی کا جو ہیڈ ہے وہ عمران خان صاحب کے اتنا قریب ہو جائے کہ ان کے پلیٹیکل ایجنڈا کو وہ بھی سپورٹ کرنے لگ پڑے اچھا ازاد باقی جو ہے آگے ریسنٹ اسٹری ہے لوگوں کو آئیڈیا ہے لیکن جو آپ بتا رہے تھے نا جب جنرل مشرف کی بات تو ہمارے ایک دوست ہیں تو انہوں نے وہ ان کا اس ٹائم عمران حان مختلف ٹائموں پر مختلف لوگوں کے قریب رہے تو اس ٹائم زیادہ ان کی گھڑی میں گھومتے تھے تو انہوں نے پوچھا یعنی ایک پبلک کی انہوں نے ایک پرسیپشن کریئٹ کی ہوئی تھی کہ بھئی مجھے جنرل مشرف پرائم نیسٹر بنانا چاہتا تھا جو کہ حقیقت میں نہیں تھی بات تو جو وہ ان کے جو دوست تھے ان دنوں میں جو میرے بھی دوست ہیں انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ آپ کو پرائم نیسٹر بناتا تو کیا پرائم نیسٹر بن جاتے انہوں نے کہا کیوں نہ بنتا انہوں نے کہا کہ میں پرائم نیسٹر بنتا یہ میری پارٹی بھی بناتے اور میں پہلے پانچ سال میں نے ان کے ساتھ کام کرنا تھا آگلی دفعہ میں نے ان کو بھی کیک اوٹ کرنا تھا تو خان صاحب یہ دیکھ لیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اتشام ضمیر مرہوم کی کہ وہ سمجھ دیتے کہ بے فکوف آدمی ہے خان صاحب بڑے بہت شاطر آدمی ہے اچھا میں آگے ککلی ختم کرتا ہوں وہ ٹائم بھی مارا ختم ہو گیا جل فیض امید کا نکلنا چھے اکتوبر بیس سو بائیس یہ عمران خان صاحب کی آئی سائی سے ریلیشنز کا اور فوج سے ریلیشنز کا نائن الیون ہے اور جو ڈی جی آئی سائی ندیم انجم کی پریس کانفرنس تھی وہ اعلان لا تلقی تو چھے اکتوبر کو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو پوسٹ آؤٹ نہیں کروں گا ندیم انجم کو میں نہیں مانوں گا اور بعد میں ندیم انجم بنے آئی سائی چیف تو آئیڈیالی اگر دیکھا جائے پرائیم نیسٹر کے پاس یہ پاور ہے اخلاقی طور پر قانونی طور پر اس بات کا چوائس ہونی چاہیے کہ وہ جس کمردی آئی سائی چیف لگے یہ بات ٹھیک ہے یہ خان صاحب کا اصولی طور پر باتی ہے اصولی طور پر اصول نہیں تھا یہ اصول نہیں تھا ان کا کوئی اصولی فیصلہ نہیں تھا یہ وصولی فیصلہ تھا تو پھر ندیم انجم صاحب آگے اور ندیم انجم صاحب کو یہ للکارتے رہے انہوں نے ندیم انجم صاحب نے بھی an unprecedented ایک پریس کانفرنس کی اور پھر یہ جلسوں میں انہیں للکارتے رہے پھر ندیم انجم کے بعد ندیم انجم کے ڈی جی سی فیصل نصیر کو یہ للکارتے رہے ان کے سیکٹر کمانڈرز کو یہ للکارتے رہے اور ابھی وہ خط لکھ رہے ہیں کہ جناب ایجنسیاں کھلم کھلا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ وہی عمران خان صاحب ہے جب وزیراعظم تھے تو یہ کہتے ہیں مجھے پتہ عیسائی میرے فون ٹیپ کر رہی ہے تو میں تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتا اور ان کو کرنا چاہیے تو یہ میرے خال میں ہے تو ان کا جو سارا ریلیشن ہے وہ میرے خال میں ہے تو ناظرین آج کی آپ نے گفتگو سنی امید ہے کہ اس میں آپ کو کوئی نئی معلومات بھی ملی ہوں گی اور بہت سارے لوگ ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں اگر کوئی ایسی چیزیں جو ہم نہیں بتا پائے اور آپ کے پاس ہیں وہ آپ ہم سے شیئر کیجئے گا ای میل پہ شاہر جی ذرا ٹاک شاک کا بتائیں ٹاک شاک ٹاک شاک ٹرپل سیون ایڈ جی میل ڈاٹ کام ہاں تو ہمیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ